سبھی سنما پریمیوں نے فلم مگلے آزم کے بارے میں سنا تو جرور ہوگا کئیوں نے تو دیکھا بھی ہوگا مگلے آزم ہندی سنما کی سروکالیک کلاسک ہے 1960 کے کال میں بنی یہ فلم آج بھی جب سنما گھر میں لگتی ہے تو ریکارڈز توڑنے کو تیار رہتی ہے ٹکٹ کاؤنٹرز پر لمبی لائنیں لگتی ہیں اور ٹکٹ ملنا مشکل ہو جاتا ہے یہ فلم آج بھی پرانی نہیں لگتی ہے چاہے وہ مدھبالا کی خوبصورتی ہو یا فردلی کمار کی زبردست ایکٹنگ فلم میں اکبر کی بھومکہ میں پرچھی راج بھی کسی سے کم نہیں تھے ان کی دمدار آواز ایسا لگتا تھا کہ وہ کیریکٹر واسطوں میں اکبر ہو اوپر سے نوشات کا میوزک اللہ کا منگیش کر کے میٹھی آواز فلم میں چار چاند لگانے کا کام کرتے ہیں مغلے آزم کے عاصف دورہ بنائی گئی ایک ورات اور مہان فلم ہے جس نے آنے والی جنریشن کے لیے بڑی اور خوبصورت فلم بنانے کا راستہ کھولا فلم مغلے آزم محبت پر بنی فلم ہے جس میں ایک کنیز اور مغل سمرات کی لڑکے یعنی راج کمار کی زبردست محبت کی کہانی ہے جو شہنشاہ کو ناغوار گزرتی ہے پر جب پیار کیا تو ڈر نہ کیا لطا منگیش کر کے اس دلکش گانے کو پرز پر گاتے ہوئی انار کلی کو کون بھول سکتا ہے یہ فلم بھارتی سنما کے اتحاس میں میل کا پتھر ثابت ہوئی لیکن ایسی زبردست فلم بنانے والا کے آسز جیسا زبردست زدی آدمی ہی ہو سکتا تھا مغل اعظم بولی وڈ کی ایک ایسی فلم ہے جس کے پیچھے نجانے کتنی ہی حیران کر دینے والی کہانیاں بھی ہیں کہ آصف کے جنون کا یہ عالم تھا کہ اس فلم کو بنانے میں انہوں نے پانی کی طرح پیسہ بھایا اس سمیں یہ فلم ڈیل کروڑ روپے میں بنی تھی جبکہ عام طور پر اس سمیں اچھی فلمیں آج سے دس لاکھ روپے میں بن جایا کرتی تھی پیسہ بھانے سے ہی اچھی فلمیں نہیں بنتی ہیں کہ آصف نے اس فلم کو بنانے میں کڑی محنت کی تھی کہ آصف نے کسی بھی چیز میں کامپرمائز نہیں کیا تھا چاہے وہ بھویتہ کی بات ہو آلیشان سیٹس کی بات ہو یا فلم رت یا بھاوپون سنگیت کی بات ہو اس بھویے فلم کو بنانے میں سمیں کا پون سہیوب تھا چاہے وہ آرٹسٹس ہوں چاہے وہ ٹیکنیشنس ہوں یا پھر سنگیت کار سے لے کر گائک تک سبھی نے اپنی جان لگا دی تھی کہا جاتا ہے کہ اچھے سنگیت کے لیے ڈائریکٹر کے آصف اس وقت کے مشہور میزک ڈائریکٹر ناوشاد کے پاس نوٹوں سے بھرا بریش کیس لے کر پہنچے تھے لیکن ناوشاد کو یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے نوٹوں سے بھرے بریش کیس کو فنکتے ہوئے کہا کہ اچھی اور یادگار سنگیت پیسوں سے نہیں بنا کرتی ہے گائک جب پانسو سے ہزار روپے ایک گانے کا مہن تانہ لیا کرتے تھے اس سمیں بڑے گلام علی کو گانا گانے کے لیے کے آصف نے انہیں پچیس ہزار روپے دیئے تھے یہ تھا کہ اصف کا جلوہ اور فلم بنانے کا انداز اس فلم کو بنانے میں چودر سے پندر سال کا وقت لگ گیا تھا جب یہ فلم شروع ہوئی تھی تو بلیک اینڈ وائٹ فلم کا جمانہ تھا لیکن بعد میں رنگین فلم بنانے کی ٹیکنالوجی آگئی تھی اس لیے یہ فلم ریلیز کے وقت آدھی بلیک اینڈ وائٹ اور آدھی رنگین تھی کہا جاتا ہے کہ مشہور گانا پیار کیا تو ڈر نہ کیا کو فلمانے میں دس لاکھ روپے کا کھر چاہیا تھا اس سمیں دس لاکھ روپے میں پوری فلم تیار ہو جائے کرتی تھی اس فلم کے ایک سو پچاس پرنٹ ایک ساتھ پردرشت کیے گئے تھے جو کی اس سمیں کے حساب سے ایک تیرتیمان تھا انیس سو ساتھ میں اس فلم نے کئی فلم سے ریوارڈز جیتے تھے اس فلم کی خاصیت یہ تھی کہ یدھگا بڑے پیمانے پر چتروں کیا گیا تھا ہاں کی گھوڑوں کی بھرمار تھی پوشاک آبوشان اور ہکیاروں پر کوئی کامپرمائز نہیں کیا گیا تھا زندہ باد زندہ باد اے محبت زندہ باد گانے کے کورس میں سو سے ادھک گائو کو نے بھاگ لیا تھا ہر کردار کے پوشاک الگ تھے پوشاک تیار کرنے کے لیے دلی سے وشیش درجی بلائے گئے تھے آبوشان ہیدر آباد سے منگوائے گئے تھے تاج بنانے کے لیے کولاپر کے کاریگر آئے تھے ہتھیار راجستان سے جوتیاں آگرہ سے منگوائی گئی تھی کرشن بھاگوان کی فلم میں دکھائی گئی مورتی سونے کی تھی یہ تھی اس فلم کی خاصیت اور بھویتہ آپ اے ہندوستان تو جاگ دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے اور ہمارے اس ویڈیو کا لفت اٹھا رہے ہوں گے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو سبسکرگ